اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اسلامیک ٹون اور میں ہاں آپ کا دوست امران ہاں دوستو آج جس موضوع پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس کا انوان ہی انوکی بیچ جو کہ ایک سبقاموز کہانی ہے ایک تاجر اپنی محلت سے کامیاب ہوا اور ایک بہت بڑے ادارے کا مالک بن دیا جب وہ گوڑا ہو گیا تو اس نے ادارے کے تمام ڈائرکٹروں میں سے کسی ایک کو اپنا کام سونکنے کی بلچسک تلقیر نکالی اس نے ادارے کے تمام ڈائرکٹروں کا اعلیٰ سطلب کیا اور کہا میری صحت مجھے زیادہ دے تک اپنی ذمہ داریاں بانے کی اجازت نہیں لیتی اس لیے میں آپ میں سے کسی ایک کو اپنی ذمہ داریاں سونکنا چاہتا ہوں میں آپ سب کو ایک ایک بیچ دوں گا اسے بہنے کے ایک ساتھ بعد آپ اس کی صورتحال سے مجھے آبراد کریں گے جس کے بنیاد پر میں اپنی ذمہ داریاں آپ کو سونکنے کا فیصلہ کروں گا کچھ عرصے بعد سب دارے کرزمیں اپنی بیچ سے اگنے والے خودوں کی تحریفیں کرنے لگے سوائے زید کے جو پھرشان تھا وہ ہاموس رہتا اور اپنی حفظ کو مٹانے کے لیے مزید پہنت سے دفتر کا کام کرتا رہا دراصل زید نے نیا گملہ خرید کر اس میں نی مٹی ڈال کر بہترین کارڈ ڈالی دی اور روزانہ فانی بیگ دیتا رہا مگر اس کے بیچ سے پودا نہ نکلا ایک سال بعد سربراہ نے پھر سب داریٹرز کا اجلاس بلایا اور کہا کہ وہ سب گملے لے کر آئے جن میں انہوں نے بیچ بھویا تھا سب خوبصورت پودو والے گملوں کے ساتھ اجلاس میں پہنچے مگر زید جس کا بیچ اگل نہیں تھا وہ حالی ہاتھ ہی اجلاس میں شامل ہوا اور ادارے کے سربراہ سے دور واری کرسی پر بیٹھ گیا اجلاس شروع ہوئے تو سب نے اپنی بیچ اور خودوں کے ساتھ تھی گئی محنت کا حال سنایا اس امید سے کہ اسے ہی سربراہ بھی مل جائے گی سب کی تکاریر سننے کے بعد سربراہ نے کہا کہ ایک آدمی کم لگ رہا ہے اس پر زید جو کہ ایک اور ڈاریٹر کی پیچھے چپا ہوا بیٹھا تھا کڑا ہو کر سر جکائے بولا جناب مجھ سے جو کچھ ہو سکا میں نے کیا مگر میرے والے بیچ سے پودن نہیں ہوگا اس پر کچھ ساتھی ہاں سے اور کچھ نے زید کے ساتھ حمدردی کا اظہار کیا چائے کے بعد ادارے کے سربراہ نے اعلان کیا کہ اس کے بعد زید ادارے کا سربراہ ہوگا اس پر کئی حاضرین مجلس کی حیرانی سے چیہنے کے گئی ادارے کے سربراہ نے کہا اس ادارے کو میں نے بہت محنت اور دیانکداری سے اس مقام پر پہنچایا ہے اور میرے بعد بھی ایسا ہی آدمی ہونا چاہیے اور وہ آدمی زید ہے جو محنتی ہونے کے ساتھ دیانکدار بھی ہے میں نے آپ سب کو ابلے ہوئی بیچ دیا تھے جو اگ نہیں سکتے سوائے زید کے آپ سب نے بیچ تبدیل کر دیئے اے بندے مت بھول کہ جب کھل نہیں دیکھ رہا ہوتا تو پیدا کرنے والا دیکھ رہا ہوتا ہے اسی لئے دیانکداراں کبھی موٹ جو